بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں گلفام چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل آج کی ویلوگ میں ہم بات کریں گے کس طرح جہلم کے ایک جلسے نے پوری پی ڈی ایم کی چیخیں نکال دی ہیں پرویز الائی کا ری ایکشن کس حد تک بہران پیدا کر سکتا ہے اور لندن میں بیٹھے ہوئے ایک بھگوڑے نے پوری حکومت پاکستان کو وہاں پر طلب کر لیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کا جہلم میں جلسہ تو یہ جلسے میں ناظرین ان کی بارڈی لینگویج ان کا کانفیڈنس ان کی خود اعتمادی اور ان کا جو وہاں پر ایک لیول تھا جس طرح ان کا ایک اندازہ بیان تھا وہ اس نے پوری پی ڈی ایم کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ایسی کون سی طاقت ہے عمران خان کے پاس جو اسے نہ جھکنے دے رہی ہے نہ ڈرنے دے رہی ہے ایسی کون سی پاورس بندے کے پاس آگئی ہے جو اقتدار میں تھ تو چپ تھا اقتدار سے جیسے ہی نکلا ہے جس طرح اس نے کہا تھا کہ میں خطرناک بن جاؤں گا تو وہ واقعی خطرناک بن گیا ہے اس کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے پوری پی ڈی ایم اب سوچ رہی ہے اس جو پورے پاور ہے اس پوری ویل کے پیچھے ایک کراؤڈ ہے پوری نیشن ہے پوری پاکستانی قوم کا وہ کراؤڈ ہے جو عمران خان صاحب کے گھر بھیجے جانے کی اگلی رات ہی پورے پاکستان میں باہر نکلایا اور انٹرنیشنل میڈیا نے ریپورٹ کیا نیشنل میڈیا نے ریپورٹ کیا تو انہوں نے ان کی اس ریپورٹ کے مطابق ایک کروڑ آدمی تھا جو ایک وقت میں نکلا تھا تو جس بندے کے ساتھ اتنا بڑا کراؤڈ ہو وہ کیسے اس کی بارڈی لینگویج میں کمی آئے اور اس نے کل وہاں پر گرج برس کے ساتھ زرداری کو بھی للکارا اور کہا کہ جب گیدر کی موت آتی ہے زرداری صاحب تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے تو میں سندھ سے بھی آپ کو آؤٹ کرنے والا ہوں سندھ میں آپ کی جو حکومت ہے سندھ میں جو آپ نے گھنڈا گردی اور دہشت گردی اور بدماشی کی ہوئی ہے اور وہاں پر جو لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں اس کے خاتمے کے لیے میں سندھ میں آ رہا ہوں اور سندھ سے بھی آپ کا صفایہ کرنا جارہاں انہوں نے زرداری صاحب کو بھی چیلنج کر دیا ہے اس کے بعد انہوں نے میر جعفر کی وضاعت کیا انہوں نے کہا میر جعفر کہوں نے تو اگر ان کے بیان پچھلے سنے ماضی میں تو چار سال پہلے بھی عمران خان ایک انٹرویو میں نواز شریف کو میر جعفر کہہ رہے تھے تو وہاں پر عمران خان نے وضاعت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے میر جعفر شباہ شریف کو کہا ہے چیری پلاؤسم کو جو یہاں پر بوٹ دیکھتے ہیں پالش کرتے ہیں اور انہوں نے یہ الفاظ دورائے کہ اگریزوں نے میر جعفر کو مسلط کر دیا تھا مسلمانوں پر حکومت کے لیے اور اسی طرح یہاں پر بھی شباہ شریف کو مسلط کیا گیا ہے تو میں نے شباہ شریف کو میر جعفر کہا ہے کسی ادارے کے سربراہ کو نہیں کہا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو پھیلائی جا رہی تھی اور اس امپورٹٹ حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب کو روندہ جا رہا تھا اور بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ اداروں کے خلاف بول رہے ہیں تو انہوں نے وضاحت دے دی ہے کہ میں اداروں کے خلاف نہیں بول رہا بلکہ اس امپورٹٹ حکومت کے امپورٹٹ وزیر آزم کے خلاف بول رہا ہوں اس کے بعد ہم بات کریں کہ لندن میں بیٹھا ہے ایک مفرور ایک بگوڑا ایک اشتیاری یہاں سے جو بھاگا ہوا جو دوائی لینے گیا تھا دو چار ہفتوں کے لیے اور وہاں پر جا کر اس نے ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ ادھر علاج کریں پاکستان میں جائیں گے تو آپ کی پلیٹلیس بھی گر جائیں گے جگر بھی خراب ہو جائے گا گرودے بھی خراب ہو جائیں گے حتیٰ کہ آپ قبر کے دیانے پہنچ جائیں گے پاکستان میں جائیں گے جب یہاں سے وہ باہر جاتے ہیں تو وہ شاش بشاش ہوتے ہیں پیزے بھی کھاتے ہیں اشوار میں بھی کھاتے ہیں انجوائی بھی کرتے ہیں سب کچھ چلتا ہے جیسے ہی وہ پاکستان کے بارڈر کراس کرتے ہیں اور پاکستان کی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے پلیٹلیس بھی گرتے ہیں گودے بھی ختم ہو جاتے ہیں ان کا سانس بھی رک جاتا ہے اور وہ قبر کے دیانے پہنچ جاتے ہیں ان کی ریپورٹس جو عدالت میں پیش کی جاتی ہیں جو حکومت کو پیش کی گئی تھی اس کے مطابق نواز شریف صاحب مشکل سے ایک گھنٹہ زندہ رہنے والے تھے یعنی ریپورٹس کے مطابق تھا کہ ایک گھنٹے بعد پوسیبل انہوں کے ڈیف کی خبر آ جائے لیکن جیسے ہی وہ جہاز پر بیٹھتے ہیں اور وہاں اترتے ہیں تو بلکل اشاج بشار جاتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے ہی وہ سنتے ہیں امپورنٹ حکومت آگئی ہے انہیں مشورت دیتے ہیں کہ جائیں جی واپس پاکستان میں جائیں آپ کا علاج وہاں پہ ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ بران خان ایک بار پھر کراؤڈ لے کر اسلام آباد آنے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے اتنے ہائی پروفائل جلسے کر دی ہیں اور ایک نیا انہوں نے پورا سبجلے ایک نیا محول بنا دیا ہے پاکستان کے اندر کہ ہم چوروں لٹے رہے ڈاکووں کی کوئی جگہ نہیں بچی تو وہ پھر آنے کا ان کو ڈاکٹر روک دیتے ہیں کہتے ہیں ابھی آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو یہ ڈراما چلتا رہا ہے کہ انہوں نے طلب کر لیا ہے اور طلب کرنے کا مقصد کیا تھا کہ جو شین ہے وہ میم اور نون کو نون لیک سے الگ کر رہا تھا اور پوری پارٹی کو ہائی جیک کر رہا تھا اس پر اگلے ویلک میں بات کریں گے انہوں نے طلب کیا ہے اور خدا نہ خواستہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ نواز شریف الطاف حسین سے بھی زیادہ خطرناک ہے پاکستان عوامی طریقہ سربراہ ڈاکٹر روکادری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ نواز شریف کے اندر ایک الطاف حسین چھپا ہوا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ اپنی شگر میلوں میں انڈین ایجنٹوں کو جگہ دیتا ہے انڈین ایجنٹس جس کی شگر میلز کے اندر آ کے جوب کرتے ہیں جن کے کچھ بطلب کرنٹی نہیں ہے یہ خود ان کو لے کے آتے ہیں یہاں پر اچھی اچھی پوسٹوں پر جوب دیتے ہیں ان لوگوں کو کیا اعتبار ہے یہ الطاف حسین سے زیادہ خطرناک ہیں اس پر اگلے ویلک میں ہم مزید اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کو بعد ہم بات کریں گے پرویز علیہ صاحب جو کہ گورنر پجاب جس طرح قبضہ کیا گیا گورنر ہاؤس پر ایک ہزار وہاں پر پولیس والے تینات ہیں اور وہ وہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں قبضہ کیے ہوئے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے وزیراعظم اور حمزہ شباز جو کہ امپورٹڈ وزیراعظم ہیں ان کے حکم کے مطابق ایک ہزار پولیس والے وہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں اور انہوں نے پورے گورنر اس کو اگمار بنایا ہوا ہے تو اگر چونکہ اس کا آئین کے مطابق عارضی طور پر یہ ذمہ داریاں پرویز علیہ کے پاس جاتی ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس اور اگر وہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیتے ہیں تو یقینا پنجاب کے اندر بہت بڑا بہران ہو سکتا ہے اور ان کا بقصد بھی یہی ہے اداروں سے ٹکراؤ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس اداروں کو یرغمال بنا کر اپنے مقصد نکالے جائیں وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ زیادہ ہمزہ کی گورنمنٹ رہ سکے تاکہ وہ لانگ مارچ کے خلاف اپنی سے ٹرگل کر سکیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایمپورٹنٹ حکومت کے ایمپورٹنٹ وزیرعالہ جو چور دروازے سے آئے اور آ کر پورے اقتدار پر قبضہ کیا ہوا ہے یہ کب تک ہیں لوٹوں کے جانے تک وہ اپنے مصند اقتدار کو قائم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے اسی کے ساتھ اپنے مذبان کو دیجئے جزت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نسک ویڈیو میں تب تک علیہ بخشار کیے گا اللہ نکے پاند